اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ ومولانا محمد وآلہ سیدنا علیہ وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وآلہ آلہ وآصحابہ وبارک وثلی ناظرین آج حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام اور سیدنا حضور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس سے پہلے حضور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی شان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ما آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین علیہ السلام گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناغ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے موں سے آگ کی چنگاریاں نکر رہی ہیں غالباً اللہ تعالی جل شانہو نے ناغ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے یعنی بچوں کی حفاظت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے ناغ کی طرف بڑے اس ناغ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سراخ میں داخل ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے پاس آگئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہیں تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو پھر ایک کو دائیں کندے پر اور دوسرے شہزادے کو بائیں کندے پر بٹھا لیا میں نے کہا تم دونوں کو خوش خبری ہو کہ تمہاری سہاری بہت ہی امدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت امدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں سبحان اللہ سامائن و ناظرین یہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان مبارک اللہ تعالیٰ حضور پنجتن پاک کے تفیل ہم سب پر فضل عظیم فرمائے اور اپنی سچی بندگی اور نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی میں رکھیں اور جب دنیا سے رخصت ہوں پھر بھی اپنی سچی بندگی اور نبی پاک علیہ السلام تو وہ سلام کی سچی غلامی عطا فرمائے مزید دروشیف کی فضیلت سننے کے لئے دروشیف کے واقعہ سننے کے لئے نئے نئے امان افروز واقعہ سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے